نمازکال میں ہوں شویتا جھا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ چیک ویڈیو پر بھی سندے ہے ہمیں اسے فیکٹ چیک ہم کر لیں آج ایسی ہی کچھ خبروں کی ہم پردال کریں گے اور ان کے پیچھے کا سچ آپ کے سامنے لائیں گے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس وارل ویڈیو کی جس کے ذریعے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وراج کولی نے وائٹ بال کرکٹ یعنی کی ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی کرکٹ سے سنیاس لینے کا من منا لیا ہے وہ چل بھی اس کا اعلان بھی کرنے والے ہیں سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ تیزی سے وارل ہو رہا ہے ہماری دوسری خبر میں اس وارل ویڈیو کی پردال ہوگی جس میں بتایا جا رہا ہے کہ پتہ گو بھی کھانا جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے پتہ گو بھی میں موجود کیڑا دماغ میں پہنچ جاتا ہے اور مرکی تک کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے سوشل میڈیا پر پتہ گو بھی کو لے کر اور بھی کئی طرح کے دعوے وائرل ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں فاکٹ چیک کرکٹ ورل کب دو ہزار تیز میں دھماکے دار بلے بازی کرنے والے وراج کولی کو لے کر ان دنوں الگ الگ طرح کی خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہیں فانل میں بھارتی ٹیم کی ہار کے بعد کئی فرضی ویڈیو غلط دعوے کے ساتھ وائرل کیے جا رہے ہیں ایسا ہی ایک ویڈیو سوشل میڈیا میں بھی وائرل ہے جس کے ذریعے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ورلڈ کپ میں ہار کے بعد ورات کولی نے سنیاس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے فیس بک پر اپلوڈ ویڈیو کو اب تک ایک لاکھ سے زیادہ ویوز مل چکے ہیں ہم نے اس دعوے کی پرطال کی اور سچ سامنے آیا وہ اس رپورٹ میں آپ کو دیکھنا ہوگا کیا ورات کولی سنیاس لینے والے ہیں کیا کولی نے وائرل بول کرکٹ کو الویدہ کہنے کا من بنا لیا ہے کیا ونڈے اور ٹی ٹوینٹی میں اب ورات کولی کا جلوہ نہیں دکھے گا ورلڈ کپ دوہزار تیز کے بعد سے ورات اور روہت شرما کے ساتھ ساتھ ٹیم انڈیا کے کئی سینئر کھلاڑی چھٹیا منا رہی ہیں سورے کمار یادو کی نیترتو میں ٹیم انڈیا اس وقت آسٹریلیا کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کھیل رہی ہے اس سیریز کے بعد ٹیم انڈیا کو دکھشن افریقہ کے دورے پر جانا ہے لیکن اس سے پہلے ہی ورات کولی کو لے کر سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے ویڈیو میں دعوی کیا جارہا ہے کہ ورات کولی نے انتراشتوے کرکٹ سے سنیاس لینے کا من بنا لیا ہے وائرل پوسٹ میں ایک فیس بک یوزر نے ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ورلڈ کپ ہارنے کے بعد کولی ایک بڑا فیصلہ لینے والے ہیں اس دن سنیاس کا اعلان کریں گے ویڈیو کے شروعات میں بھی کچھ ایسا ہی لکھا ہوا دکھ رہا ہے ورات کولی نے کر دیا سنیاس کا فیصلہ اس تاریخ کو کہہ دیں گے ٹیم کو الویدہ اُلٹی گنتی ہو گئی شروع اس دن ورات کولی لینے جا رہے ہیں کرکٹ سے سنیاس فیانس کو لگا بڑا صدما وائرل ویڈیو کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ورلڈ کپ کرکٹ جیتنے کا سپنا ٹوٹنے کے بعد ورلڈ کپ کرکٹ چھوڑ دیں گے ٹورنمنٹ کے پہلے سے ہی اس طرح کی چرچہ چل رہی تھی کہ ورلڈ کپ کے بعد شاید روحیت اور ورات میدان پر نہیں دکھیں گے پور بھارتیے کپٹان ورات کولی نے ورلڈ کپ دوہزار تائیس میں شاندار پردشن کیا انہوں نے اس ٹارنمنٹ میں گیارہ میچوں کی گیارہ پاریوں میں تین شتکوں کی مدد سے سات سو پیسٹ رن بنائے اس ورلڈ کپ میں کولی جس طرح سے بلے بازی کر رہے تھے وہ تاریخ کے قابل رہا ورلڈ کپ کے دوران انہوں نے سچن تندل کر کے شتکوں کے ریکارڈ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ورات نے شتکوں کا اردشتک پورا کر لیا اور ورلڈ کپ فانل میں ورات نے شاندار پاری کھی لی تھی لیکن اس کے بعد جو ٹیم انڈیا کا تیسری بار وشو ویجیتا بننے کا سپنا پورا نہیں ہو پایا جس کے بعد نہ صرف ورات کولی بلکہ بھارتیے ٹیم کے کپٹان روح شرما کے بھوششے کو لے کر الگ الگ طرح کے دعوے اور سمبھاونائے جتائے گئے ایسا ہی ایک دعوہ سوشل میڈیا پر ورات کولی کو لے کر بھی آیا سامنے ورات کولی جیسے کرکٹر سے سنیاز کی خبر فانس کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکہ ہے ایسے میں اس کی پرتال کرنا ضروری ہو جاتا ہے ہم نے بھی وارل دعوے کا سچ جانے کی کوشش کی وارل دعوے کو لے کر ہمارے ذہن میں کچھ سوال تھے ہمارا پہلا سوال تھا کہ کولی کے سنیاز کی خبر کہیں اور کیوں نہیں ہے وہیں جو ہمارا دوسرا سوال تھا وہ یہ کہ کیا ویڈیو کو غلط دعوے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے ان دونوں سوالوں کو جب ہم نے جھانبین کی تو کیا کچھ نکل کر سامنے آیا دیکھئے اپنے سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے ہم نے کی ورڈ سے گوگل پر سرچ کیا لیکن ایسی کوئی خبر نہیں ملی جسے وائرل دعوے کی پشٹی ہو سکے لیکن ہمیں کہیں بھی ایسی کوئی جانکاری نہیں ملی اس بات کی سبھاونا جتائی گئی ہے اس کے بعد ہم نے ویرات کو لی کے آدھیکارک ایکس اور انسٹرگرام ہینگل کو بھی سکین کیا کیونکہ اگر ویرات نے اپنے سنیاز کو لے کر کوئی اعلان کیا ہوتا تو ان کے سوشل میڈیا ہینگل پر اس سے سببندیت جانکاری ضرور ہوتی لیکن 6 نویمبر کے بعد ایکس پر کوئی پوسٹ نہیں کی گئی ہے اور انسٹرگرام پر بھی اس طرح کی کوئی پوسٹ نہیں کی گئی ہم نے اپنی پرطال کا دائرہ بڑھایا تو ہمارے سامنے انڈین ایکسپریس کے ایک رپورٹ آئی جس کے مطابق ویرات کوہلی نے ویسی سی آئی کو سوچنا دی ہے کہ وہ ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ سے فلحال بریک لے رہی ہے اور دونوں فارمیٹ میں واپسی کے بارے میں وہ جلد ہی ویسی سی آئی کو سوچنا دے دیں گے ویرات کی بارے میں اس خبر کو سنکر ان کے فینس نراش ہو گئے ہیں فینس کو لگنے لگا ہے کہ اب شاید ویرات کوہلی وائٹ بال کرکٹ سے دوری بنا رہے ہیں اور یہ ان کے ان دونوں فارمیٹ سے جلد سنیاس لینے کا سنکیت ہے لیکن ویرات کی موجودہ فارم اور فٹنس کو دیکھ کر بلکل نہیں لگتا کہ انہیں اس وقت کسی بھی فارمیٹ سے سنیاس لینے چاہیے جانکاری کے مطابق ویرات کوہلی اس وقت لندن میں چھٹیا منا رہی ہیں اس سے پہلے اس سال جنوری میں ایک ویڈیو وائرل کر ویرات کوہلی کے سنیاس کے اعلان کا دعویٰ کیا گیا تھا لیکن وہ بھی فرضی ثابت ہوا ایسے میں جو دعویٰ فیلحال کیا جا رہا ہے ہماری پرٹال میں وہ دعویٰ بھی پوری طرح سے فرضی ہے انہوں نے ایسی کوئی گھوٹھنا نہیں کی ہے فیکٹ چکٹی پتہ گوبی ایک ایسی سبزی جس کی کئی ڈش میں ضرورت پڑتی ہے اسی وجہ سے پتہ گوبی کے سیزن میں ہمارے آپ کے گھروں میں پتہ گوبی کی بہارسی رہتی ہے سالٹ سے لے کر چاومن تک پتہ گوبی کے بینا ادھوری لگتی ہے لیکن اندنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پتہ گوبی کھانے سے اس میں پائے جانے والا کیڑا دماغ تک پہنچ جاتا ہے جو کی جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے کیا ہے وائرل دعوے کی حقیقت دیکھتے ہیں ہمارے اس رپورٹ میں کیا پتہ گوبی میں پائے جانے والا کیڑا جان لیوہ ہے کیا پتہ گوبی کھانے سے بڑھ جاتا ہے مرگی کا خطرہ وائرل پوشٹ میں ان دنوں ایسے ہی دعوے کیے جا رہے ہیں ان داؤں کے ساتھ اس سوشل میڈیا پر الگ الگ طرح کی رپورٹس بھی وائرل جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ پتہ گوبی کھانا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے سوشل میڈیا میں وائرل پوشٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے پتہ گوبی میں موجود کیڑا ایسا ہے اس کی علاوہ کچھ اکباروں کی کٹنگز اور الگ الگ نیوز ریپورٹس بھی تیجی سے وائرل ہو رہی ہیں جن میں بتایا جا رہا ہے کہ پتہ گوبی میں موجود کیڑا پہلے بھوجن کے جریے پیٹ میں جاتا ہے اس کے بعد بلٹ فلو کی مدد سے یہ دیماغ تک پہنچ جاتا ہے جس وجہ سے مرگی کا خطرہ بھی بنا رہتا ہے ایک دوسری پوشٹ میں لکھا گیا ہے کہ پتہ گوبی وائلہ یہ کیڑا شریر کے کسی بھی انگ میں تاکیل ہو سکتا ہے پتہ گوبی کا بہشکار کریں اپنے لیے نہ سہی اپنے بچوں اور پریوار کے لیے دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ پتہ گوبی میں پائے جانے والا یہ کیڑا اتنا پتلا اور چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ دکھ نہیں سکتا ساتھ اس کی ریشٹنس پاور بھی بہت ہوتی ہے یہ ایسیڈ سے بھی نہیں مرتا ہے سردیوں کا موسم آتے ہیں ہری پتے دار سبزیاں آنے لگتی ہیں اس موسم میں پتہ گوبی جسے کی بند گوبی نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کی پیداوار بھی خوب ہوتی ہے پچھلے کچھ سالوں سے کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ پتہ گوبی کھانے سے اس میں پائے جانے والا کیڑا دماغ تک پہنچ جاتا ہے اور یہاں تک کی پتہ گوبی کو اُبالنے کے بعد بھی اس میں موجود کیڑے خط نہیں ہوتے یہ خبر جتنی حیران کرنے والی ہے اتنی ہی چوک آنے والی ہے لیکن ہمارا کرتب یہ بنتا ہے کہ ہم اس خبر کی تہے تک پہنچے اور پتہ گوبی کے کیڑے کی حقیقت آپ تک پہنچا ہے کیونکہ معاملہ سیدھے زندگی سے جڑا ہے لہٰذا ہم نے اس خبر کا وائرل ٹیسٹ شروع کیا اپنی پرتال کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے سامنے کچھ سوال تھے جن کے جواب تلاش کرنا ضروری تھا تو پہلا سوال جو آیا ہمارے ذہن میں کیا سچ میں پتہ گوبی میں جان لیوہ کیڑا ہوتا ہے یہ ہم نے سوچا کیسے جاننا ضروری ہے جو دوسرا سوال تھا کیا کیڑا انسان کے شریر میں گھز دماغ تک پہنچ سکتا ہے ان دونوں سوالوں کا سچ جاننا ہم نے ضروری سمجھا اور جو سچ نکل کر آیا دیکھیں اس رپورٹ میں رپورٹس کے آدھار پر جو دعویٰ کیا جا رہا تھا اس کی پرطال ہم نے شروع کی اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اس کیڑے کا پتہ لگایا جو پتہ گوبی میں پایا جاتا ہے اس کے لیے ہم نے ڈاکٹر سے سمپر کیا اس پر ڈاکٹرز نے جو ہمیں بتایا اس کے مطابق پتہ گوبی میں جو کیڑا ہوتا ہے اسے ٹیپ ورم کہا جاتا ہے جو ایک چپٹہ پر جیوی کیڑا ہے یہ عام طور پر الگ الگ جانوروں کی آتوں میں پایا جاتا ہے ہماری پرطال کی پہلی کڑی ہمیں مل گئی تھی یعنی یہ تو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ٹیپ ورم نام کا کیڑا پتہ گوبی میں پایا جاتا ہے لیکن کیا یہ صرف پتہ گوبی میں ہی پایا جاتا ہے یہ جاننا بھی جروری ہے اس لیے ہم نے فورٹس اسپتال ممبئی میں نیورو اور سپائن سرجری کے سینئر کنسلٹینٹ ڈاکٹر گرنیت سنگھ سہانی سے سمپر کیا انہوں نے بتایا کہ پتہ گوبی اس کا پرمک سورس ہے لیکن جو بھی فل سبجی جمین پر اکتی ہے ان کے کارڑ یہ سمسیہ ہو سکتی ہے اس سے بچنے کے لیے ہمیشہ سبجیوں کو دھو کر ہی کھانا چاہیے انہوں نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ کیڑا کھا لیا ہے تو وہ پیٹ میں آ گیا اور اس کے بعد دماغ میں چلا گیا ایسا آن طور پر کچھے پتہ گوبی کھانے کے کارڑ ہوتا ہے درسل پتہ گوبی کھیت میں جمین سے لگی ہوتی ہے جہاں اکشر جانور بھی موجود رہتے ہیں ایسے میں اگر سبجی کو اچھے سے ساف نہ کیا جائے تو ٹیپ ورم کے انڈے پیٹ میں جاتے ہیں اور وہاں سے پورے شریر کے ساتھ دماغ اور آنکھوں میں پھیل جاتے ہیں کیونکہ یہ کیڑے اوپری پرت پر ہوتے ہیں اس لیے اگر انہیں اچھے سے دھویا جائے اور سبجی کی پہلی پرت کو نکال دیا جائے تو اس سے بچا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر انہیں اچھی طرح سے اوبالا جائے یا کک کیا جائے تو بھی کیڑے اور ان کے انڈوں کو نشٹ کیا جائے سکتا ہے سبجی کو دھوتے سمیں کوئی بھی نمک بیش چیز یعنی پوٹیشیم پر میکنیٹ کا اپیوگ بھی کر سکتے ہیں یعنی ہماری پرتال میں یہ دعویٰ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ ثابت ہوتا ہے ٹیم فیک چیک گوڈ نیو شوڑ موسیقی